موسیقی 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 تو وہ گیم سکیلتے ہیں اور اس کے برلے ہم ان کو پرائز مطلب چھوٹا سا پرائز رکھا وہ ان کو پرائز دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک نامی ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہو آلیڈی آپ نے ایک نامیس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا جی بالکل یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آئیسا آئیڈیا ہے کہ ہم زیرو انویسمنٹ پر ایک ایسا کوئی کام کریں جس سے ہمیں ارننگ ہو تو ہماری ڈیپارٹمنٹ کے کچھ سٹورنٹس نے ملکے ایک آئیڈیا ڈیویلپ کیا جس کی طرح ہم نے اس ٹال لگائے جو کہ کل بھی رہا تھا سو آج تک اب تک ہم نے اس سے تقریباً سیونت تاوزنڈ تک ارننگ ہوئی ہے ہم نے اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں کی جس ہمارے پاس کوئی چارٹس پڑھی ہوئے میکسیموم تری فور ہنڈریڈی اس پر انویسٹ ہوئے ہیں ہمیں اور ہونے چاہیے اس سے پرسنل کانفرننٹ ڈیویلپ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے پریٹیکل لائف میں کیسے کرنا ہے تو اس حوالے سے بہت زباد دست ہو رہا ہے یہ سب کچھ جی ناظرین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ ہم پر مختلف سٹال لگے ہیں لیکن کلچر سٹال بھی ہے یہاں پر افغان لوگوں کا افغان بندے آئے سٹوئنٹس آئے جنہوں نے اپنا کلچر شو کر رہے ہیں اور یہاں پر کلچر کانکات کیا ہے جس میں مختلف بوک سنہوں نے رکھے ہیں ہسٹری بوکیں پویٹری بوکیں اور ساتھ میں اور چیزی ان لوگوں نے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھئی علیکم سلام بھئی جی آپ کا تعلق میرا تعلق افغانستان سے میرا نام افغانستان میں کہاں سے افغانستان پکتیا سے تعلق رکھتا ہوں اچھا پکتیا سے تو بیسیکلی آپ لوگ کا جو افغان کلچر کے بعد بتائے گئے اسٹال میں کیا کیا ہے آپ لوگ کے بعد اسٹال میں افغانستان کا کلچر قسم قسم مختلف چیز ہے جا افغانستان کا رسم اور رواج ہے یہ ہم نے لگایا ہے افغانستان کا فوڈ بھی ہے ڈرائی فوڈ ہے فریش پروڈ ہے اور ایسے طرح کوراک بھی ہے کابلی چھول بھی لگایا ہے اور فیمائی جو چیزیں وہ بھی لگایا ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایک فخر کی بھی بات ہے کہ دوسرے ملک میں آپ کی ملک ایک ربیزنٹیٹیو آپ لوگ آئے ہو تو کیا پیغام دے گیا اپنے ملک کے لوگوں کو ہم اپنے ملک کے لئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو نفرت ہے آج کل خاص طور پاکستان اور افغانستان کے لئے ان کو ختم کرنا ہے ہم پاکستان گورنمنٹ سے بہت خوش ہے کہ یہاں پہ اتنا موقع ہم کو دیا ہے اور تعلیم کے لئے اتنا فیسیلٹیز دیا ہے کہ ہم یہاں پہ اسلامیہ کالج میں پیشاؤنیو مختلف انوارسٹی میں زیادہ اتر افغان لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور گورنمنٹ سے چاہتا ہوں کہ اپنے روابج کو ذرہ ٹھیک کرنا ہے جی ناظرین بہت خوبصورت خوبصورت سٹال یہاں پہ لگ گئے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں شال ہے اور چٹرال ٹوپی ہے اور بھی یہاں پہ سپیشلی جو مجھے چیز پسند آئی وہ ہے کہ ہم مجھے پتہ نہیں کہ اس کو گردوں میں کیا کہتے ہیں لیکے ہم گھڑ کہتے ہیں نا گھڑا ہم کہتے ہیں اور یہ جو سپیشلی چخ صدقہ بہت مشہور ہے اس نے پوچھتے کی ہے کہاں سے لگ ہے جی اسلام علیکم بھئی اسلام علیکم جی آپ لئے یہ بتائی گے کہ کس کلچر کوپریز پریزنٹ کر رہے ہیں اسٹال میں یہاں پہ مختلف کلچرز ہے سواد والا کرچلے چترال والا یہ جو میں نے پکول پہننا ہوئے سپیشل ٹوپی چترالی ٹوپی ہے یہ چھادر جو ہیں نا یہ سواد سے سپیشل لے کے آئے ہیں تو کپکی کی مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں کلچر چیزیں کٹکر کے یہاں پہ میں نے لگوائی ہوئی اور کیسے لگ رہے ہیں آپ ایک سٹوڈنٹس تو انیورسٹی کے فریز سٹوڈنٹ تو کیسے لگ رہے ہیں ایسے ایمیٹ میں اور اسی سٹیج میں کچھ پریکٹیکل پروفیشنل لائف جیسے فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہاں پر انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ارنی بھی کر رہے ہیں تو کیسے لگ رہا ہے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ بینگ سٹوڈنٹ جب اس طرح کی مطلب پریکٹس یا ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے تو وہ زیادہ مزہ آ رہا ہے مختلف لوگوں سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے مختلف چیزیں مختلف لوگوں سے مطلب بات کرنا پڑتا ہے لینگویجز مطلب وہ ایکسپیرینس بندہ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو مختلف چیزیں اس کو بیجنے میں مزہ آ رہا ہے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا نا کہ مطلب بھی چیزیں بھی سیکھنے چاہیے زندگی کا حصہ ہے بیچنا اور لینا یہ مطلب اس پارٹ آف لائپ تو اچھا ہے کہ بندہ یہ چیزیں بھی سیکھیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہمارے ساتھ دو بہت تلینٹیڈ بچے ایک ساتھ کڑیا اور اس نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے اس پروجیکٹی کے حوالے سے اسے پوچھے گئے جی اسلام علیکم علیکم سلام آپ کے نام اکراش اکراش کون سے اسکول سے آپ لوگ آئے ہو میں اورگرین ایجوکیشنل کمپلیکس شامی روڈا سنگڑی سکول سے آیا اچھا اور یہ جو پروجیکٹ آپ لوگوں نے سٹال لگایا اور پروجیکٹ کس حوالے سے پروجیکٹ آپ لوگوں نے بنایا سولر سسٹم سولر سسٹم اس میں کیا لوگ آپ شک کرے لوگوں کو ہم یہ شک کرے کہ سٹورنٹ کو سمجھائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اور بھی مضبوط ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر بھی یقین رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے کے کشائب پیدا کی ہے اور ہر کے کشائب میں شمار ستارے موجود ہیں ہمارے زمین کا سب سے نزدیک ترین ستارہ وہ سورج ہے جس کے جس کے راؤنڈ مومنٹ کرتے ہوئے پلینٹ کا ایک نظام ہے اسے سولر سسٹم کہتے ہیں اور سولر سسٹم میں گل آٹھ سیارے ہیں اس کے بعد علیہمت آپ کو بتائے گا کہ اس میں کتنے مون ہے اور یہ کتنے دنوں میں فاصلت ہے آپ کا نام علی احمد علی یہ بتائیں گے اس میں کتنے مون ہے اس میں ہم نے یہ سر ہم نے یہ سر سسٹم کا موڈل بڑھائی ہوئے اس میں ہمارے ساتھ ایٹ پلیٹ سے اور مرکری میں ہمارے پاس کوئی مون نہیں ہے اور یہ ایٹی ایٹ ڈیز میں اپنا ایک راؤنڈ مکمائی کرتا ہے ایٹی ایٹ ڈیز میں ایک راؤنڈ مکمائی کرتا ہے ایٹی 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 ڈیز اچھا اچھا بھی چاہیے اور ہم چاہتے کہ ایسے ایونٹ ہو لوگ بھی چاہتے ہیں لوگ بہت زیادہ انٹرٹینڈ کرتے ہیں جی ایک اور سال لوگوں نے لگایا ہے جی آپ کا نام اچھا منحاس آپ کا منصور اچھا اور شراری تھیلہ کیا آپ کا محمد طلح ایتر آوی نوڑا نظر آئے میڈیا پر کیمرے پر نظر آئے آپ پیچھے کڑے ہو جی آپ کا نام محمد طلح خان طلح خان کس جس کا سٹال آپ لوگ نے لگایا ہے ہم نے یہ کولنگ سائیکل کا سٹال لگایا ہے کس سکول سے آپ کا تعلق ہے کون سا سکول سے آیا ہے ایتر گریل ایڈکیشن کا پلکس اچھا اور اس میں کیا ہے مجھے بتائیے ایتر دیفائن کر دی اس سٹال کو اس پروجیک کو کولنگ سائیکل ہیں اس کے اندر چار مین بیسک ایلیمنٹس ہوتی ہیں کمپریسر کنڈنسر کے اپلے ڈیوب اور کولنگ کوئی کمپریسر کے اندر جو دو بیسک لینز ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے ڈسچارج لینز اور سٹیکشن لینز اگر یہ ڈسچارج لینز گرم ہو تو یہ اس لئے گرم ہوگی کیونکہ یہ جو چارجنگ پوائنٹ ہے یہ گیس کمپریسر کو دیتی ہے کمپریسر سے گیس جاتا ہے کنڈنسر کے کمپریسر مینز گیس کو کمپریس کرنا گیس اکنی پریسر سے ڈسچارج لینز سے جاتا ہے کمپریسر کی وجہ سے اس کا ہیٹ بڑھ جاتا ہے اس لئے ہم نے کنڈنسر لگایا ہے کنڈنسر فین لگا ہے کنڈنسر فین جو ہے وہ ہیٹ کو باہر نکالتا ہے وہ گیس جو ہے وہ کنڈنسر پناتا ہے گیس جو ہے وہ لیکوٹ کے فارم لے کالوٹ ہو کر اسالی سے کولنگ اور آپ بھی بتائیں ہوت گیس جب اس میں آتا ہے تو یہ فیلٹر میں جاتا ہے فیلٹر میں ہمارے پاس ووٹر ایبزوربر ہوتے جس کو اب اردو میں سلیکا جل بکے دے یہ اس کے اندر ہوتے ہیں یہ ڈس پارٹیکل آل کو اپنے اندر ایبزوربر کرتے ہیں اور ان گیس پر آگے پہنچاتی ہے یہ ہے ہم آسد کے لئے ٹیوب ہے آگے 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 ادھر آئے کامیرے پہ آگے آگے نظر آئے وہ ہم آسد کے لئے ٹیوب ہے اس میں چونے سوراکھتے ہیں اس میں چونے سوراکھتے ہیں اس میں سوئی پہ مشکل جا سکتے ہیں اس میں ایسے گیس تیز سیزا دے ادھر ڈان ہو جاتا ہے چونے پہ بڑا پہ جب مل جاتا ہے وہ سپریے کی شکل اختیار کر دیتا ہے اور آئس بوڈیوز کرتا ہے کولنگ پین کولنگ کوئل یہ کولنگ پین جو ہے وہ جو ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ کولنگ کرتے ہیں کولنگ کوئل میں یہ سکی ناظرین آپ دیکھیں بہت سے پیادرین لوگوں نے میٹرز لگائے اور یہ بچے نے بہت ہی ٹیلینٹ ہے اسکول کے بچے آئے ہیں کیسے لگ رہا ہے ایونٹ بہت اچھا لگ رہا ہے مزا رہا ہے یا سر بہت مزا رہا ہے اچھا اور کیا پیغام دیں گے ہم اور بچوں کو کیا کہیں گے ہم اور بچوں کے یہ پیغام دیں گے کہ وہ بھی اس طرح محنت کریں اور آگے آپ کو آگے نکالیں دنیا میں کیونکہ جب تک ہم سیکھیں گے تو ہم کچھ بن سکیں گے کیونکہ جب کچھ نہیں سیکھیں گے تو کچھ نہیں باتیں بلکل ناظرین بہت خوبصورت بات کی بچے نے کہ ہم جب سیکھیں گے تب ہم کچھ بنیں گے اور جب ہم کچھ سیکھیں گے ہی نہیں تو ہم کچھ نہیں بنیں گے تو ہونا بھی چاہیے کہ ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں مکہ تو ملتا ہی ملتا ہی نیورسٹی سٹورنٹس کو لیکن یہاں پہ جو حیران کون بات ہے کہ آلم پہ واحد ایونٹ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو مکہ ملا ہے اور یہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹیوٹ کو اور ہونا بھی چاہیے اور ہنشل ہماری دعا ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ آپ آج اپنے سکولز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ کل آپ اپنی سکولز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامیاں نیورسٹی کے لئے لیکچری اسے پوچھے شکیل صاحب شکیل صاحب یہ بتائے گا ایونٹ کے حوالے سے بہت ہی زبردست جا رہے ہیں کتنا ضروری ہے آئیسے ایونٹ آپ لوگ کے آپ کے اسلامیاں کے سٹوڈنٹ کے لئے اسپیشل ایک اپنے کے لیگوں کے لئے اسلام علیکم یہ کوکوریکلر ایکٹیوٹی جو ہے یہ سٹوڈنٹ کے گرومنگ کے لئے بہت زیادہ ضروری چیز ہیں اکیڈیمک کے ساتھ ابھی اسلامیاں کالیج یونیورسٹی میں ابھی میٹرم اگزام ختم ہوئے ہیں تو اس کے بعد دائرکی ایونٹ آگیا تو ان لوگوں کے سٹوڈنٹ کے ذہن فرش ہو جائیں گے اور بہت اچھے اچھے لوگ اور اچھے سپیکر آجائی ہوئے میں نے خود دیکھا میرے ایک پرانے دو سیل سیدی کیلئے آیا ہوا ہے تو کافی مدد ملتی ہے سٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو گرومنگ کے لئے اور پروفیشنل لائف کے لئے تیاری کے لئے کافی اچھی مدد دیتا ہے اس قسم کی ایونٹ سر یہاں پہ جو میں نے باتا کہ لیکن آپ کیا سمجھتے کہ آئیس ایونٹ حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں ہاں کیوں نہیں حکومت بھی کوشش کر رہی ہے لیکن میں ان سٹوڈنٹ کو جو جماعت اسلامی کے جو سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کیمپس مجدنے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی یہ تین روزہ ایک میلہ لگائی ہوا سٹوڈنٹ کے لئے تو میں ان کو سارا کریڈٹ ان سٹوڈنٹ کو دوں گا جنہوں نے بہت زیادہ میند کی اس خوبصورت ایونٹ کو اورنج کرنی ساتھ میں یہ وک فیئر بھی لگائی ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں اپنے مزاج یا ٹیسٹ کے مطابق تو آپ خرید سکتے ہیں یہاں پہ آئیں اسلامیہ کالیج میں بہت اچھا ایونٹ ہے اور آپ کو بہت مزائے گا انشاءاللہ جس طرح کہ آپ نے سرنے بتایا کہ بہت ہی ایونٹ بہت ہی ضروری ہے سپیشلی کیوں کہ ایک تو ایک سپیڈینس ہو کا سٹوڈنٹس کا کہ ہم نے آگے پلیننگ کی سرنے کی ایک پروفیشنل لائف اس کو فیل ہوگی اور انشاءاللہ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ آگے ہم اس طرح کے ایونٹس ہمارے جونئرز کے لیے ہمارے کولیکز کے لیے لے کے آئیں گے اور ٹیچر کا کہنا ہے جس طرح کہ سپیشلی ایک کوپریشن کریں گے اور اس کوپریشن پر آج کے لیے ایونٹ ہو رہے ہیں اسلام ایک انیورسٹی کے فیکلٹیز کے میمبرز کی وجہ سے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا حنیف اطمانزائی اللہ حافظ